راجہ بلی نے کہا مجھے منجور ہے اور تین پگ بھومی دینے کے لئے جب تیار ہوئے تو یہ کرم آپ کو معلوم ہے بامن بھگوان نے برات روپ بنایا اور دو ہی پگ میں سارا برمانڈ ناپلے دو ہی پگ میں پورا برمانڈ ناپلے اب بول تیسرا پگ کہاں رکھوں تیسرا پگ کہاں رکھوں بتاؤ بولے مہاراج آپ مجھے ناپلے جی تیسرے پگ میں اور لیٹ گئے بھگوان کے چرنوں میں اس کو کہتے ہیں سمپورن سمرپن بہت سے لوگ کہتے ہیں مہاراج ہمیں بھگوان کیوں نہیں ملتے بہت سے لوگ کہتے ہیں مہاراج بھگوان ہمیں درسن کیوں نہیں دیتے یہ آسان ہے گیا اس دنیا کا سب سے بڑا اپار ہے وہ ہے بھگوان کا درسن سب سے بڑا سب سے بڑی دولت سب سے بڑی شہرت سب سے بڑی اپلبدی وہ کونسا پہاڑا ہے جس پہ لوگ چڑھنا چاہتے ہیں کہ لوگ پھتے کر لیا کونسا کیا ایک کیا وہ ایک بہت اونچا پہاڑا ہے جس پہ سب کہتے ہیں ہم اس پہ چڑھائے ایوریسٹان اس پہ سے تو کئی لوٹ آئے لیکن سب سے بڑی اونچائی ہے ایشور کا درشن سب سے بڑی آسمان کی بلندیاں بھی اس کے پاؤں چھوٹی ہے کس کے جس کو گوویند کا درشن ہوتا ہے میرے کرشن کا درشن ہوتا ہے یہ سب سے بڑی اونچائی ہے سب سے بڑی کرو ایسا سپنا دیکھو اس کے لئے لٹ جاؤ اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرو جو کرنا پڑے وہ کرو راج عوالی نے اپنا سمپورن سمرپن گر دیا دھن مانگا دھن دیا من دیکھتے ہیم دے دیا اور اب کم پڑا تو اپنا تن دے دیا تمہیں دو میرے سربا سربا تمہیں نہیں دوں تمہیں کس کو دوں تُدھی عوشت کو بیندہ تُب یمی و سمرپن ہی پرہو تیرا تجھ کو عرپن کیا لاغے میرا اچھے ایک بات بتاؤ تمہارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ کس کا ہے تمہیں جو یہ سب دے رکھا ہے وہ کس نے دیا ہے جوڑ سے بولو بھگوان نے اور جب جگنہ جی کے درسن کرنے گئے تو کتنا روپے بھیڑ چڑھایا یہی ہے تمہاری عوقات یہی ہے میری عوقات وہ ہمیں سب کس دیتا ہے اور ہم اسے کچھ نہیں کیوں کیونکہ میں اسے دینا چاہتا ہوں جو میرا آنکھ مجھ ہے جس نے میرے بلڈ سے جنم لیا ہے he's my son اور اس کا بھروسہ نہیں کہ وہ میرے ساتھ بیوار کیا کرے گا لیکن میں اسی کو دوں گا لیکن جس نے مجھے دیا ہے I'm sorry I don't give you anything تو میں نہیں دوں گا کیوں کیوں دوں میں تمہیں راجہ بلی شکاتہ ہے تم اسے دو جو تمہیں دیتا کم نہیں ہوگا عوشت زیادہ ہوگا اگر ہجار نہیں تو سو دے سو نہیں تو دس دے دس نہیں تو ایک دے ایک نہیں تو کہیں سے کسی کے گھر سے پسپو چورالا اور کہہ دے کاس تُو نے مجھے کچھ دیا ہوتا تو وہی دیتا پر میرے پاس کچھ نہیں اس پسپ کے شگاہ دو آنسو بھاک کر وہ پسپ ہی دل سے چڑھا دے جب تیرے پاس کچھ نہ ہو پسپ تو چڑھا دے اس لیے درشن نہیں ہوتا کیونکہ ہم بھگوان سے چوری کرتے ہیں اور جب تک تم بھگوان سے چوری کرتے رہو گے تب تک تم اپنے آپ سے چوری کرتے رہو گے راجہ بلی نے تو گروہ کے منع کرنے پر بھی نہیں مانے دے دیا تو سرب کچھ دے دیا ایسا نہیں کہ ایک چمچ بھی رکھی ہو سب نہ پھلیا تھا بھگوان نے میں ہمیزہ کدھا میں کہتا ہوں اور تم نے بار بار سنا ہے اس لیے نہیں دوائر آ رہا ہوں دینا اس کو نہیں جو فائدہ اور نقصان سوچ کے دے دینا اس کو کہتے ہیں آچہ وہاں جرورت ہے لو میرے پاس ہے لے لو اس کو دینا کہتے ہیں سوسائیڈ دان اور گرہ تیاغ بینا بچارے ہوتے ہیں اگر آپ سوسائیڈ کرنے سے پہلے سوچ لوگے تو آپ سوسائیڈ نہیں کر سکوگے ہاں اس میں سوچنا چاہیے اب اس سے سوچنا چاہیے اور دان دینے سے پہلے سوچ لوگے تو آپ کبھی دان نہیں دے پاوگے گھر چھوڑنے سے پہلے تیاغ کرنے سے پہلے سوچو کہ چھوڑوں کی نہیں میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا تو آپ کبھی بھی گھر نہیں چھوڑ پاوگے کبھی نہیں یہ تینوں کام بنا سوچے کر ڈالنے چاہیے کم سے کم تیاغ تو بہت جرور ہے جب بھگوان کو پانا ہو تو پہلے پہلے ان بستووں سے تیاغ کرو آبوسرنوں سے موہ مت کرو دولت سے موہ مت کرو اچھے کپڑوں سے موہ مت کرو اچھے مکان سے موہ مت کرو یہ دیرے دیرے چھوڑو یہ موہ چھوڑو اور اپنے گوویند سے موہ کرو موہن سے موہ کرو راجہ ولی نے موہ کیا مادھو سے بامن سے دے دیا سروس پھر بھگوان نے ریٹن کیا کیا بھگوان ہی ایک ایسا ہے جو ریٹن گفٹ دیونا مانتا نہیں کیا دیا سترلوک کا راجہ آپ تو یہاں آئے ہو جگرنات کے درسن کرنے لیکن جگرنات سویم جاتے ہیں راجہ ولی کے پاس آج بھی سترلوک میں درسن دینے پناہران آج بھی جاتے ہیں درسن دینے دان کا فل بہت بڑا ہوتا ہے اس لئے سامرت ہو سامرت کے انسار اچھے کرم کرتے رہے اور دان کلیوک کے لئے سب سے اتم سریشت مار گئے ایسور تک پہنچنے کا دھرم پرچار میں ست کرم میں اب دیکھو جتنے بھی لوگ اسٹو ترم بھاگبت میں بیٹھ کر ججمان بنے پرموک ججمان سہ ججمان اُتصب ججمان بنے ہیں ان لوگوں کے دھن سے ایسا سندر آئوجن ہوتا ہے اور جب ایسا سندر آئوجن ہوتا ہے تو ورلڈ وائز جہاں بھی آستہ چنل پر بھی لوگ سن رہے ہیں تو یہ آپ کے دھن کا صدبیوگ ہے کم سے کم کچھ نہیں تو بھگوان کا نام تو ان کے کان میں پڑ رہا ہے کرشن نام تو ان تک پہنچ رہا ہے آپ کے شرونوں تک کرشن نام تو پہنچ رہا ہے یہی پہتا ہے یہی پریابت ہے یہ دھن کا صدبیوگ ہے سوچو جس دن ایسے سریشت دانی نہیں ہوں گے اُس دن ایسے ست کرم ایسا بھارت برس میں نہیں ہوں گے لوگ کہتے دھن کیوں کھرچہ کر رہے ہیں ایسے 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 اُتصبوں میں تو پھر یہ کتھائیں نہیں ہوں گی یہ اُتصب نہیں ہوں گے ایسے ہی مہان دھنوان لوگوں کے سندر کرتیوں پر کرموں پر دان پر نرور ہو کر یہ سبکار رہے ہوتے ہیں میرے بھائی بھائی یہ سبکار رہے ہوتے ہیں تو آپ سب جو بھی یہاں آکر باہر سے آکر ججمان بنے ہیں آپ سب کا سادوواد ہے دھنیواد ہے اور ہم تو بھگوان سے پرارتنا کریں گے کہ تھاکور آپ کی ساری منو کامنا ہے جو سندر منو کامنا ہے ان کو پورنا کرے اور جس کی کوئی منو کامنا نہ ہو اس کی رتی اپنے ہی چرنوں میں لگا لے ایسی بھگوان سے پرارتنا کریں بامن چریتر کے اُبرانت میں سندر سندر پرسنگ ہے امبریس راجہ کا پرسنگ آتا ہے امبریس راجہ کی کتھا آپ نے کئی بار سنی ہے وہ اتنے بھگوان کے شریشت بھکت تھے کہ ان کے راج کی دیکھوال سویم سودرسن چکر کیا کرتے تھے ناران کے سودرسن چکر کیا کرتے تھے امبریس راجہ کی کتھا آپ نے بار بار سنی ہے اس لئے شرپ اس کا اس پرس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں امبریس راجہ کے بنس میں ایک اور راجہ ہوئے ماندھاتا ماندھاتا یوگناسو کے پتر ہیں سوری ونس کی ایک پرمپرا رہی ہے سوری ونس میں پتر سرالتا سے نہیں ہوتا ہے سوری ونس میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ الگ سے کرنا پڑتا ہے تب جا کے پتر کا مکھ دیکھنے کو ملتا ہے